یویفہ نے یورو ٹونٹی ٹونٹی ٹیم سے سپانسر بوتلز کو ہٹانے پر پابندی آئیت کر دی اب اگر کسی بوتل کو ہٹایا گیا تو اس پر ٹیم کو فائن ہوگا یورپی چیمپینشپ نے نیوز کانفرنس میں سپانسرز کی بوتل کو ہٹانے کے رجان کو بند کرنے کے لیے کہا ہے کرسٹیانو روڈالڈو نے اس رجان کو شروع کیا چوبیس ٹیموں کے جانب سے تمام تر کھلاڑیوں کو انتباہ جاری کر دیا گیا ہے کہ اب یورپیان چیمپینشپ کو دوران کسی بھی بوتل کو میز سے نہیں اٹھا جائے گا اور نیوز کانفرنس کے پلیٹفرم کو دوران جو بھی سپانسرڈ بوتل میز پر پڑی ہوگی اسے وہیں پڑ رہنے دیا جائے گا یاد رہے کہ اس ہفتے روڈالڈو کے جانب سے اپنے میز پر پڑی دو بوتلوں کو ہٹا دیا گیا تھا جس کے بعد پال بوگا اور مینویل لوکیٹلی نے بھی سپانسرز کی بوتل کو کیمرے کے سامنے سے ہٹا دیا تھا یورو ٹونٹ ٹونٹ ٹورنمنٹ کے ڈریکٹر مارٹن کلن نے کہا کہ یو ایف آ نے اس معاملے کے حوالے سے تمام تر ٹیموں سے بات چیت کی ہے اب اگر کسی بوتل کو ہٹایا گیا تو اس کا جرمانہ ٹیم پر آئید کیا جائے گا یہ اس لیے عام ہے کہ ٹورنمنٹ اور یورپی فوٹبال کے لیے سپانسرز کی آمدنی بہت عام ہے یاد رہے کہ پوگبا جو کہ مسلمان ہیں اور شراب نہیں پیتے انہوں نے یورو ٹونٹ ٹونٹی کے آفیشل سپانسر ہینکن کی مخصوص سبز بوتل کو اپنی میز پر سے ہٹا دیا تھا اس پر کلن نے کہا ٹورنمنٹ یکوائززوابت کے مطابق سپانسرز کی بوتل کو سامنے سے ہٹایا نہیں جا سکتا اگرچہ مذہبی اعتراضات رکھنے والے کھلالیوں کے سامنے یہ بوتلیں رکھی ہی نہیں جاتی یاد رہے کہ جرمنی کے خلاف فرانس کی صفر ایک کی جیت کے بعد بہترین کلالی کا انام حاصل کرنے والے پوگبا کو انٹروی رومے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے دکھا گیا جہاں پر انہوں نے پر سامنے پڑی ایک بوتل کو ہٹا دیا رونالڈو نے اس سے قبل پیر کے روز پری گیم نیوز کانفرنس کے دوران دو ککولا کی بوتلیں پر سامنے سے ہٹائیں اس سے کمپنی کے شیئرز میں چار بلین ڈالر تک کا نقصان کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد جوی ایفا کی جانت سے تمام تر ٹیمز پر بابندی آئیت کر دی گئی ہے کہ کوئی بھی ٹیم میمبر اگر اپنے سامنے پڑی کسی بوتل کو ہٹاتا ہے تو اس کا جرمانہ اب ٹیم پر آئیت کیا جائے گا موسیقی